ہے خدا دکھوں پر نظر کرتا ہے خدا دکھوں پر نظر کرتا ہے میرے حزیزوں زندگی میں ہمارے دکھ بعض اوقات ایسے دکھ ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں اور بس اوقات ایسے بھی دکھ ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں تک نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ایام اور عبیزہ کیے جا سکتے ہیں اور ان دکھوں پر اگر گوھر کریں تو انسان کی زندگی میں اس کے ہر ایک دور میں اس کے ہر ایک موڑ پر اس کے ہر ایک منظر پر ہر ایک لمحہ اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے جو دکھ اور عذیت اور تکلیف سے بھرا ہوتا ہے ایسے بہت سے گرانے بہت سے خاندان جنہیں جنہیں کسی نہ کسی اعتبار سے دکھ کا سامنا ہوتا ہے ایک مثال لیں کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے بچے کی یہ بھی اس دکھ ہے کوئی اس کا عزیز رشددار کین میں ہے یہ بھی ایک دکھ ہے اور اگر وہ بیمار ہے بیماری اور علیل ہے تو بھی وہ ایک دکھ ہے گویا زندگی کے معاملات میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ دکھ انسان کی زندگی کے میں پیش پیش رہتا ہے اور وہ دکھ انسان کو اور مزید دکھی بناتا ہے وقت کے خیال اور لحاظ سے وقت کے اعتبار سے جو جو وقت گزرتا ہے انسان اور مزید دکھوں کے حجوم میں دھنستا جاتا ہے تاہم یہ دیکھتے ہیں بائیول یہ واضح کرتی ہے آئیے دیکھیں پیدایش کے کتاب اس کے سو مباب اور اس کی چھٹی آئے ابراہم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیری ہاتھ میں ہے جو دنجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب ساری اس پر سکتی کرنے لگے اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئے اب غور کریں مالکن جو ہے وہ ساری ہے اور گنام یعنی لونڈی جو ہے وہ حاجرہ اب چونکہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں ابراہم اور سارا دونوں بے اولاد تھے اور سارا جو تھی وہ پانچ تھی ایک یہی دکھ جو ہے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اب اس نے سوچا کہ میری لونڈی ہے اس سے پیٹا ہوگا تو گویا گھر میں کوئی ایسا فرزند ہوگا وہ حاجرہ جو ہے حاملہ ہوئی اور ہمیں واضح ہوتا ہے کہ حاجرہ جو ہی اپنے آپ کو اس نے حاملہ پایا آئیں غور کریں کنام مقدس بات چونکہ آئی چونکہ آئی اور وہ حاجرہ کی بات کے بعد وہ حاملہ ہوئی اور جب اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئے تو اپنی بی بی کو حقیق جاننے لگے اب حکارت کی نگاہوں سے حکارت کی نظروں سے وہ دیکھنے لگے اور چونکہ وہ غلام ہے اور وہ مالکن ہے اب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو بوس ہو اس کو آپ بڑی حقیق نگاہوں سے دیکھیں جیسے جیسے وہ آپ کا ملازم ہو جبکہ آپ خود اس کے ملازم ہو نتیجہ یہ اکس ہوا کہ وہ اس پر سکتی کرنے لگے اب سکتی کی وجہ سے حاضرہ بھاگ گئے اب بعض اوقات زندگی میں سکتی اور عذیت چاہے کتنی کیوں نہ ہو کبھی 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 سکتی عزیز و قارب کی طرف سے ہوتی ہیں باز اوقات سجرال والوں کی طرف سے سکتی ہوتی ہیں باز اوقات رشتداروں کی طرف سے سکتی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی شہر کی طرف سے سکتی ہوتی ہیں اب اگر غور کریں تو سکتی اور عذیت اس کی شدت چاہے کتنی کیوں نہ ہو غور طلب بات یہ ہے آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں گیار بھی آئیں اور خدا ان کے فرسن نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسمائل رکھنا اس لئے کہ خدا ان نے تیرا دکھ سن لیا ہے سکتیوں کے باوجود عذیت کے باوجود خدا دکھ کو سن لیتا ہے سنتا اس صورت میں جب وہ غور کرتا ہے نظر کرتا ہے اور میرا مضمون ہے خدا دکھوں پر نظر کرتا ہے خدا ان کو دیکھتا ہے خدا ان پر غور کرتا ہے کہ دکھ کے کیفیات کیسی ہیں دکھ کے علام کیسے ہیں اور ان سکتیوں ان عذیتوں کے باوجود خدا ان دکھی لوگوں کی سنتا ہے حاجرہ کی بائبلی بیان کرتی کہ خدا نے سنی اس کی بی بی اس پر سکتی کرتی اور وہ سکتی اس کے لیے عذیت کا باعث پہنچتی ہے دل کو صدمات پہنچتے ذہن کو صدمات پہنچتے جذبات اور احساسات کو صدمات پہنچتے کبھی کبھار انسان کے لیے جب سکت لمحات آتے ہیں جب تک تو انسان خوشگوار محول میں جی رہا ہوتا ہے اسے اس وقت تک سکتی اور عذیت کا سامنا اور محسوس نہیں ہوتا لیکن جو ہی سکتی اور عذیت آتی ہے تو وہ ان عذیت بھرے جذبات اور احساسات کو بہت خوبی سمجھ باتا اور وہ عذیت اور دکھ بھرے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے حضور بھی وہ چلاتا ہے خدا کے حضور بھی وہ انسو باتا ہے کبھار لمحات میں کوئی بھی روتا نہیں ہے کبھار محول میں کوئی کسی کے انسو نہیں بہتے ہاں البتہ اگر دکھ کے حالات ہو دکھ کا محول ہو دکھ کے وقت ہو دکھ کا دور ہو اس میں انسان آنسو بھی بہتا پریشان بھی ہوتا افسردہ بھی ہوتا اور اسی میں وہی وہ لمحات ہوتا ہے لمحات ہوتا ہے جس میں قدرہ اس پر نظر کرتا حاجرہ بھی سکتی کے باعث اسے یہ سوچا سکتی بہت ہو رہی ہے اور مجھے عذیت بہت پہنچ رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ بھاگ جاؤں آج بہت سے لوگ جب ان کی زندگی میں سکتی بشدت اکتیار کر جاتی رہے جب ان کی زندگی میں عذیت بشدت اکتیار کر جاتی ہے ان کا حل یہی ہوتا ہے اور وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ بھاگ جاؤں کس سے زندگی سے بھاگ جاؤں کس سے کہ معاف کو گلے لگا لیں کس سے کہ ان سب دکھوں سے جھٹکارا پانے تاہم میرے عزیزو نتیجہ یہ ہی نہیں ہے بات صرف یہاں ہی تک نہیں ہے کہ ان ساری سکتیوں سے جھٹکارا پانے کے لیے نکل جاؤں زندگی کی دور سے نکل جاؤں جھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں یا اس جگر سے بھاگ جاؤں جاؤں پر سکتی ہے ایک ایسی بیان ہے اس سے کہا کہ میری سسران والے بڑا مجھے ذہنی ٹورچر کرتے ہیں اور اتنی عذیت دیتے ہیں ذہنی عذیت شوہر مارتا ہے وہ جسمانی عذیت اور نندے وہ بولتی کے دو نندے ان کی شادی بھی نہیں ہے اور وہ سانس اور اول تک کے سسر بھی سب مل کر اور دیور جب آتا ہے تو چھ مہینے یا سال کے بعد وہ آتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر دل کرتا ہے کہ بس اب میں نا اس سے زیاد سے ہی گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جاؤں اور وہ آنسو باہر ہی کہتی کہ میں بہت تنگ ہوں اور گزرستہ چار سالوں سے میں اس عذیت اور سکتی سے کسان نہ کر رہی ہوں اب تو میں نے بس یہ سوچا ہے کہ نہ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں ماں باپ کے گھر گئیں تو اب بھی میری بیجتی اب یہاں پر رہی تو یہ سکتی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے یہ عذیت جو جسمانی عذیت ہے ذہنی عذیت ہے اس سے میں آپ چھٹکارہ پانا چاہتی ہوں تو میں نے کہا کیا کریں گے کہتی بس کہیں ایسی جگہ پر چلی جاؤں جاؤں اور کوئی کسی سے رابطہ ہی نہ ہو یا دوسرا حال یہ ہے کہ مر جاؤں میں نے کہا کوئی تیسرا آپشن دو تو میں نے سننی آپ کے تیسرا آپشن کوئی اور آپ کے ذہن میں اور ہو کہتی یا پھر ایک اور میرا دل کرتا ہے کہ کوئی کھانے والی کوئی چیز ہے نہ وہ کھا کے مر جاؤں میں نے کہا تین آپشن آپ نے رکھیں جو آپ کر سکتے ہیں میں نے کہا صرف ایک اپشن ہے جو میرے پاس اپشن ہے اور وہ بڑا زبردہ اپشن ہے میں نے اس کو مثال دیں میں نے کہا ہنہ پر وار کریں میں نے کہا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا پہلا سیمبل پہلا باپ پڑھئے گا بائبل پیان کرتی ہے اس کی سوٹ جو تھی ایک یہی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی سوٹن ہو یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے دوسرا دوسرا یہ کہ سوٹن ہے اوپر سے اس کی باتیں جو ہیں وہ تیر انداز ہیں کیوں؟ اولاد نہیں ہیں اور اس کے اولاد ہو رہی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے کمپیرزن کمپیر ٹو اس کی سوٹ آپ گوھر کریں میں نے کہا کہ اس کے لئے بھی یہ ایک ذہنی عذیت ہے سکتی ہے اور سکت دور اس کے لئے گزر وہ اس دور میں سے گزر رہی ہے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے صرف خدا کے حضور میں آئے اور اپنے دل کی سکتی اور ان لوگوں کی سکتی اور زیت کو نہ خدا کے حضور میں رکھ دی نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے اسے اولاد پاکش تھی میں نے کہا میں آپ کو ایک اپشن دوں گا آپ نے تین اپشن رکھیں اس میں تینوں میں ہی جو ہے نا نقصان، ذلت اور تباہی اپربادی ہے لیکن ایک اپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے زورہ ہیں جھڑ سائے ہیں آپ خدا کو واپ دے ہیں اور یہ مجھ سے لکھوا لیں شورٹی میں دیتا ہوں مسیح میں کہ آپ کا شہر بھی بندے گا آپ کے سسرال والے جو آپ وہ عذیت کا آپ کو سامنا ہے وہ بھی چھینج ہو جائے ہیں کہتی نہیں ہوں گے آپ انہیں نہیں جانتے ہیں میں انہیں بہت بہتر جانتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے خدا اگر آپ اور میں کسی بات پر متفق ہو جائیں گے نا تو یہ قیناً خدا کرے گا کیوں نہ کرے گا کہتی چھوڑا ٹھیک ہے پہلی بات میں نے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی نا کہ آپ مر جائیں گے یا یہ ایسا ہو جائے گا اس کے لئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خدا سے معافی مانگیں اس کے بعد آپ چرچ آئیں دعا کروائیں دعا کریں اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب ایسا ہی کم گئی اس نے چرچ آئی دعا کروائیں اس کے بعد چلی گئی پھر نیکس دے آئی چرچ آئی دعا کروائیں پھر چلی گئی ویلید میں اب ایک ہفتے کے اندر اندر شوہر کہتی کہ مر کو روز یا دن میں مارتا تھا یا رات میں یا دوبار وہی ایسا وقت ایسا ضرور ہوتا ہر روز مجھے کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور تھا یا کبھی فرائی پیلٹ سے یا جو چیز ہاتھ میں آگئی اس سے یا بیلٹ سے اب کہتی کہ بڑی یہ نشان میرے ہاتھوں بازوں پر اس نے کہا کہ ایک ہفتہ ہوا اسے کے اندر شوہر کا مزاد چیز کہتی کہ آج میں آئیوں میں بڑی خوش ہوں آج مجھے مار نہیں پڑی میں نے کہا آج دینہ پڑی کل بھی نہیں پڑے گی پھر نیکس دے آئی میں نے کہا ہاں جی سنا کہتی کہ آج تو مجھے کوئی گھلی بھی نہیں ہوسکتی میں نے کہا مارا کہتی نہیں پھر نیکس دے ہو کہتی کہ آج سانس جو تھی نا وہ میرے ساتھ مسکر آ کر بات کر لیتی ہوتے ہوتے نندے سسر سانس شوہر سب دروس اور اسے کہا کہ آج وہ وقت ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی نہیں آتا تھا میں بلکہ اس سے چھوک کر آتی جب وہ جاتا تھا نا اسی ٹائم میں میں آ کر آپ سے دعا کر آ کر چھلی جاتی آج میرا شوہر میرے ساتھ آئے بتانا میں یہ چارم کبھی کبار ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے توق تجربات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ تجربات زندگی سے بھاگنے کے لیے نہیں ہوتے وہ عذیت وہ دکھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھاگ جائیں یا زندگی سے بھاگ جائیں یا جہاں پر وہ دکھ ہمیں پہنچ رہا ہے اس سے نکل جائیں حل یہ نہیں ہے حل یہ ہے کہ خدا نظر کرے ہم پر حل یہ ہے کہ خدا سن لے حل یہ ہے کہ خدا اس عذیت اور سکتی کو ختم کریں یہ حل ہے بعض اوقات بہت سے لوگوں میں ایک یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بس نکل جائیں چھوڑ دیں آپ یا زندگی کو ترک کر دیں لیکن بائبل کیا بیان کرتی گوھر کریں پیداش کی کتاب اپسوڑا باب رسکی یا میال اور خدا کی فرشتہ نے اس سے کہا کہ تُو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا ہے اس لیے کہ خدا نے تیرا دکھ سن لیا خدا نے دکھ سن لیا خدا ہمارے دکھوں کو سنتا اور کلام مقدس میں آئیے دیکھیں پیداش کی کتاب اس کا اکتیس مباب رسکی بیادیس میں آئیں بہت سے لوگ سختی سے پریشان ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات نظام زندگی یعنی کاروباری زندگی سے بھی اکتائے ہوتے ہیں پیداش کی کتاب اس کا اکتیس مباب اس کی بیادیس میں آئیں لیکن ان کی لئے بھی میں آج ہی یہ بات رکھنا چاہوں گا خدا کہ کلام مقدس میں سے پیداش اکتیس مباب اور اس کی بیادیس میں آئیں یوں لکھا ہے اگر میرے باپ کب خدا اگرہام کا معبود جس کا برو اظہار مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھے ہی ہے اور کل رات تجھے ڈانتا بھی اب گوڑ کریں کاروباری زندگی میں بھی بہت اوقات مصیبتوں اور دکھوں کا ساندھا کرنا پڑتا ہے محنت بہت کر رہے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا کام بہت کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن جیسے چاہ رہے ہیں کہ حاصل ہو ویسے حاصل ہو نہیں گا بائی ملی بیان کرتی ہے یاہو لابن سے یہ کہتا ہے آئین دیکھیں اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا محبود جس کا رو بزاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضروری تو اب مجھے کالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی اب خدا کاروبار میں بھی ان محنتوں کو ان کابشوں کو ان تمام صلاحیتوں کو گوھر کرتا ہے نظر کرتا ہے اور ان پر نظر کرنے کے ساتھ ساتھ حلاق کو اس کاروبار میں آنے والی درپیش مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے بہت زکار اس بہت سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار میں یا جو محنت کر رہے ہیں اس میں محنت بہت کی لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا کام بہت کیا لیکن اتنا جتنا چاہ رہے ہیں ہوا نہیں لیکن جب خدا گوھر کرتا ہے خدا دیکھتا ہے بائبلی بیان کرتی ہے آخری سے پر گوھر کریں پتائش کی کتاب اس کا اکتیسویں باب اور اس کی بیانیسویں آئے خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی اب اور کل رات ججھے ڈانٹا بھی اب اس پر گوھر کریں نا تو خدا ہاتھوں کی محنت کو اور مصیبت کو دیکھتا ہے محنت کر رہے ہیں لیکن محنت میں اجرت کم ہے محنت کر رہے ہیں لیکن محنت میں مصیبت ہے لیکن خدا اس مصیبت کو دیکھتا ہے اور ڈانٹا اور ڈانٹا کس اعتبار سے ہنچ اگر غور کریں نا تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن ان مصیبت کی گوھتوں کو خدا پر ڈانٹا ہے غور کیسے کرتا ہے ہم خدا پر اور خدا کو چاہتے ہیں کہ وہ اور اس کی توجہ کو اپنی طرف ممزول کرانے کہ ہمیں طریقہ آتا ہی نہیں ہے اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حضور میں رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ چاہے کیسا بھی محول ہو چاہے کیسے بھی دکھ بھرے حالات ہو لیکن اس کے ساتھ رہے ہیں اور قرآن مقدس میں بائبل یہ بیان کرتی ہے دیکھیں مرسا خروج کی کتاب اس کا دوسرہ باب اور اس کی تیس می آئے بائبل مقدس میں خروج اس کا دوسرہ باب اور اس کی تیس می آئے میں یہ لکھا ہے خروج کی کتاب دوسرہ باب تیس می آئے اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی گلامی کے سبب سے آگ برنے لگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی گلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا کرانہ سنا اور خدا نے اپنے اہد کو جو ابراہم اور ازہاق اور یاکوب کے ساتھ کیا تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کیا اور ان کے حال کو معلوم کیا اب گوھر کریں خدا نظر کرتا ہے خدا دکھوں پر نظر کرتا ہے بائنگلی بیان کرتی ہے کہ یہ غلامی کا شکار تھے قوم بنی اسرائیل غلام مصریوں کی غلام تھے اور مصری ان پر تشدد کرتے ہیں مصری تک پنچاتے عذیت پنچاتے اور گویا انہیں گہرے سدمات پہنچتے ہیں سدمات میں وہ ادھر ادھر نہیں بلکہ بلکہ بائنگلی بیان کرتی ہے آئیں گوھر کریں کلام مقدس میں چھوپس وی آئیت اور خدا نے ان کا کرانہ سنا اور ذرا 23 کو دیکھیں دوسرا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہاں بننے لگے اور ان کا رونا چاہاں کی غلامی کے باعث ساں خدا تک پہنچا اب رونا کہاں پر خدا تعلق جو ہے وہ خدا تک کا ہو انسانوں تک کا نہ ہو انسانوں تک کا تعلق ہوگا تو پھر شاید وہ غلامی میں ہی رہے اگر انسانوں تک کا تعلق ہوگا تو یقیناً پھر وہ تعلق تعلق ہی رہے گا اس مسئیبت تک عذیت تک رونے تک پریشانی تک لیکن جب انسان کا تعلق خدا سے ہوتا ہے تو خدا ان کے کرانے کو سن لیتا ہے گوھر کریں چوبیس میں آئے اور خدا نے ان کا کرانہ سنا اب وہ کراتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ مسئیبت میں کراتے ہیں کسی تک کے سامنے مسئیبت میں چلاتے ہیں اپنے بڑے مالدار جس کو وہ سمجھتے ہو کہ بڑا مالی طور پر ٹھیک ہے اس کے سامنے وہ کراتے ہیں اس کے سامنے جس کے سامنے انہیں پتا ہو کہ یہ کچھ کر سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں آج سن لیں اگر مسئیبت میں ہے غلامی کا شکار ہے اب وہ چاہے غلامی کسی بھی اعتبار سے کیوں آج بہت سے لوگ جو بیماری کی غلام ہوتے ہیں بہت سے لوگ کرس کے غلام ہوتے ہیں بہت سے بدروہوں کے غلام ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عذیتوں اور پریشانیوں کی غلام ہوتے ہیں لیکن ان کا کرانا خدا کے زور ان کا کرانا کسی انسان کے سامنے نہ ہو بلکہ خدا کے سامنے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کسی کو غلامی سے ازاد کرنے کی قدرت وہی رکھتا ہے جو خود ازاد ہو آگے لیے اور مسیح ہر لحاظ سے ازاد بلکہ وہ فاتح ہیں جس نے پہلے فتح پائی ہونا وہ دوسرے پر بھی بہت سانی فتح پا سکتا اور خدا تو مطلق خدا ہے وہ آپ کو غلامی سے بیماری کی غلامی سے کینسر کی غلامی سے ٹی بی کی غلامی سے بیپلوں کے مرز کی غلامی سے گردوں کی غلامی سے ان مرز کی غلامی سے وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے تو کرانا ان کا کرانا خدا کے حضور پہنچا ہمارا کرانا پہنچتا ہی نہیں وجہ ہی ہے ہم کراتے ہی اس انداز سے کہ خدا سنیں گا ہم کراتے ہی اس انداز سے کہ خدا تک وہ کرانا پہنچتا ہی نہیں ہمارا کرانا ہوتا ہی اس لحاظ سے ہے کہ بس بندے سے بندے تک انسان سے انسان تک یا انسان سے کسی معالج تک لیکن معالج کے معالج تک وہ کرانا پہنچتا ہی نہیں کیونکہ انداز ہمارے کرانے کا وہ ہوتا ہی نہیں ہم کراتے ہیں ہائے اببہ ہائے اممہ اور آپ گوھر کر لیں کوئی بھی آگ میں اببہ تو بہت کم کی اممہ ہی زیادہ یاد آتی ہے اببہ بڑا کوئی ہوگا کوئی جو دکھ میں اببہ پا کرے لیکن زیادہ ہائے امممہ اب زیادہ تک ہمارا کرانہ اس سندہ سے ہوتا ہے روئیں گے بھی پریشان بھی ہوگی لیکن اگر کرانہ ہے تو ایل سڈائی کو کہنا نہیں اور ایل سڈائی کون ہے خدا وہ کہتا میں تیرا بھی تیری ماں بھی ہوں اور تیرا باپ بھی اس کے سامنے کرائے جو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور بائبل بیان کرتی ہے آئین ذرا خور گھور لین دینے سب سب اور میں دکھوں کو اب گھور کریں جب خدا جانتا ہے جب خدا جان دیتا ہے تو جو جان دیتا ہے وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے وہ ہمارے خاندان کو بھی اچھا کر سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اب قوم کیا ہے اور خدا نے کہا خدا کہتا کہ میں اپنے لوگوں کی میں نے اپنے لوگوں کی تکلیم جو مصر میں خوب دیکھی خدا ہمارے دکھوں کو خوب جان دیتا جب ہمارا کرانا خدا تک پہنچتا ہے ہم ضبور بھی کہتے ہیں ضبور 141 میری دعا ہوں تیری حضور پہنچے مانگر بکور دے میری دعا ہوں ہم اگر دعا میں خدا کے حضور کرانے نہ تو جس رب خدا کو بخور پسند تھا ہماری دعا بھی زمین دن سے آسمان تک پہنچ سکتی ہے اور بھائی بیان کرتی کہ خدا ان دکھوں کو جانتا ہے وہ آپ کے دکھ کو جانتا میں نے اس میسج کے آوائل میں یہ بیان کیا کہ بعض دکھ ایسے بھی ہوتے جو کسی کو نئی بھی بتائے چاہتے کیا بتائیں کس کو بتائیں کس انداز سے بتائیں کبھی کبھار ایسے بھی دکھ ہوتے ہیں ایسے بھی عذیتیں ہوتی ہیں ایسے بھی سر بات ہوتے ہیں کہ کس کو کیا بتائیں ہم لیکن جب ہم اور ہمارا کہانہ خدا تک پہنچتا ہے وہ خوب دیکھتا ہے خوب کہتے ہیں گرامر کے لیے آج سے خوب ووٹ لنز ہے جو بلکل آخری سطح پر ہم اگر گوھر کریں تو خدا ہمارے دکھوں کو کو جانتا لیکن ہمارا کرانہ خدا تک پہنچتا ہے تو وہ جانتا ہم جب اسے اپنے دکھوں میں مداقلت یا دعوت دیتے ہیں کہ خدا تو ہمارے دکھوں پر وار کر تو ہمارے دکھوں پر نظر کر یہ ایسے ہی ہے کسی کو ایک میں مثال ہوئی پنجاب میں اکثر اپی ایسے ہی ہوتا گھر کے کسی بڑے کو آگے لگا جاتا ہے چلو جی سب کو جائی کر یں جب ہم اپنے معاملات میں خدا کو بڑا بنا دیں نا جب تک تو خدا ہم بڑے بنے رہتے ہیں اس وقت تک ہماری معاملات نہیں ہوتے دکھ دکھ نہیں ہوتے تکلیف خدا نہیں ہوتی اور نہیں وہ دیکھتا بھی ہے ہم اسے دعوت دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی الہی مدافلت کو کرتا ہے اور اس کی مدافلت ہمارے لئے حالات کے سنگینی کے خات میں ہوتے ہیں اور کلام مقدس میں ہمیں بلتا دیکھیں صرف خروع چوتھ باب اس کی اکتیس وی آیت بائی مقدس میں کروچ کی کتاب اس کا چوتھ باب رس کی اکتیس وی آیت میں یہ لکھا ہے تب لوگ نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خودم نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا جب بہت انسان کی ایک فطرت ہے جب بہت دکھ پہنچتا ہے جب پہ در پہ واقعات جو اس کے لیے نقصان دیں اس سے بہت جب دکھ پہنچے تو وہ جلدی کر کے پھر کسی بھی بات کا یا کام کے لیے وہ آسانی سے راضی نہیں ہوتا اگر اس کو بہت نقصان پہنچے ایک طرف سے نقصان ایک طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف سے چوتھی جب نقصان پہ نقصان یا مصیبت پہ مصیبت آئے تو وہ اتنی جلدی آسانی سے کسی کام کے لیے امادہ اور امادگی کا اظہار بھی نہیں کرتا لیکن جب یقین کر لیتے ہیں تو خدا بھی اپنی قدرت کو جاری کرتا اب بائیر یہ بیان کرتی ہے گوھر کریں کلام مقدس میں تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خدا نے بنی اسرائیل کی خبر لی لوگوں کو یقین ہی نہیں ان کو یہ کہ ہم غلام تھے کراتے رہیں گے چلاتے رہیں گے چلاتے چلاتے ہی مر جائیں گے دکھ کو سہتے سہتے گزرشتہ دنوں ایک بہن آئی اسے کہا کہ میں بڑی دکھی بہت پریشان بیٹے اور بیٹی کی طرف سے شاید دکھ ایسے ہی زندگی نہیں ساری زندگی دکھ ایسے ہی رہے لیکن میں نے اسے کہ کہ آہ پوسٹیف اس بات کا یقین کریں کہ خدا سنے گا کوم بنی اسرائیل کو بھی یقین نہیں لیکن جب یقین کرنے تھے کہ خدا نے ان کی خبر لے لی ہے تو پھر یقینی طور پر خدا اپنی قدرت کو جھاری بھی کرتا اور اس کے لئے بنیادی بات آئیں ذرہ بار کریں جس پر میں فوکس کرنا چاہوں گا کروچ کی کتاب رسکر چوتھ باب رسکی 31 آئے رسکر رسکر ریسا اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہیں اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا آج جب خدا غور کرتا ہے تو پھر ذرت اس بات کی ہے کہ اپنے سروں کو جھکا کر اس زندہ خدا کی حضور میں سردہ ریز ہو جا ماملات حال دکھ ختم مسئل تک ختم کیونکہ خدا جب نظر کرتا خوب دیکھتا اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیتا اور اس کے بعد بس پیٹنگ پر بلکہ خبر لیتا اس کے لیے اس کے پاس جانتا ہے اس کے لیے کام کرنا اب خدا جب دیکھ لیتا ہے جب خدا جان لیتا ہے اور کیسے جانتا ہے خوب جانتا ہے خوب دیکھتا ہے خوب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حل کے حل کے باریک بھی نہیں کچھ لوگ بڑے خوب کے انداز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں زونٹ لینے جائے نا تو بڑے خوب انداز سے دیکھیں بیٹے کی شادی ہو تو بیٹی کی شادی ہو تو جہیز کو بڑے خوب انداز سے زیور ہے ایک ایک اس کے ہلکی ہلکی وہ ڈیزائن کو ایک ایسی کہتی کہ میں نے اس کو لیا ہی نہیں وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا کہ اس میں تو ہلکا سا کریک آیا ہو میں نے اس کو کہا نہیں میں نے نہیں لینا یہ وجہ کہتی میں نے بڑا خوب اس کو چشمہ لا کے دیکھیا میں اب خدا ہم انسان اگر بڑا بری پینی سے کچھ معاملات پر وار کرتے ہیں تو خدا تو خدا ہے وہ ہمارے معاملات اور ہمارے دکھوں کو خوب اب خدا کی نظر میں خوب تو جس طرح ہم بہت خوب جانستے ہیں ایک ایسی کہتی کہ میں لڑکی دیکھنے گئی تو بڑے خوب اس کے جیسی کو آئی بڑا اس کو خوب نگاہوں سے بھر کر دیکھا کیوں بہت حقہ چلنے میں بھی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے اس کے ہاتھوں میں بھی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے ہم جب خوب کر سکتے ہیں تو خدا ہمارے دکھوں کو خوب کیوں نہ دیکھے گا وہ خوب بڑی پرید بھی نہیں سے ہمارے دکھوں کو دیکھتا ہے اور خبر لیتا ہے اور جب خبر لیتا تو ہمارے لیے پھر یہی امدہ اور عظیم بات ہے کہ خدا نے ہماری دکھوں پر نظر کی ہے اور نظر کر کے اس نے خبر لیے اور جب خبر لیے تو ہمارا سر اس کی حضور میں بطور شکرانہ چھکنا چاہیے آئیے آنکھوں کو بند کریں اپنے سر کو چھکان اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے دکھوں کو رکھیں دو فیسز پہلی بات میں چاہوں گا کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور اپنے دکھوں کو رکھیں اور اس کی حضور میں اپنے معاملے کو رکھ دیں وہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے فیسز میں جب ہم پہلے اپنے دکھوں کو اس کے حضور میں نہیں جاتا کہ آپ کے دکھ کس سرداز سے کس لیکن جب آپ خدا کے حضور میں رکھیں گے تو یقینا خدا کے اس دکھ کو آج اپنی قدرت کے ساتھ سالو کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس تک اپنے دکھ کو پنچھ آئیں آئیں آنکھوں کو بند کر لیں جس انداز سے بھی خدا کے حضور دکھ کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کی تکلیف مسئلہ مسائل عذیت پریشانی کسی بھی لحاظ سے کیوں نہ آج آپ کو آزادی کے جس انداز سے بھی آپ خدا کے زور میں رکھنا چاہیں ایسے انداز سے کہ خدا آج آپ کی سن لیں اس انداز سے کہ خدا آپ کے دکھوں پر غور کرے اس آنکھوں کو بند لیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے دیں اور یقینی طور پر وہ آپ کے دکھ آپ کی مصیبت پر گوڑ کرے گا بھاگنا حل نہیں اس میں سے نکل حل نہیں لیکن حل یہ ہے کہ خدا تک رسائی ہو سکے خدا خود دیکھے خدا خود نظر کرے یہ حل ہے اور وہ جب نظر کرے گا اس صورت میں جب آپ اس کے حضور میں اپنے مسئلے کو رکھیں گے آئیے آنکھوں کو بند کریں باواز بلند خدا کے حضور میں اپنی تکلیف وں کو اپنی حذیت وں کو اپنی پریشانیوں کو اس کے حضور میں رکھ دیں اس کے حضور میں پیش کر دیں اور جس طرح ہماری دعا خدا کے حضور بھور تکلیف پر نظر کرے گا آج وقت ہے آج موقع ہے کہ وہ نظر کرے آپ پر اور وہ آپ پر نظر کیے ہوئے ہیں اور اس کی نظر آپ کی طرف ہے اس کی نگاہ آپ کی طرف ہے اس کی نگاہ آپ پر ہے آپ پر ہے آپ پر ہے آپ کی طرف ہے لیکن ذرت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس دک کو اس کے حضور میں رکھیں تاکہ وہ گوھر کرے خوب دیکھے خوب گوھر کرے خوب نظر کرے حالیلوی جیزس خدا تو گوھر فرمان خدا تو نظر کرے آج تیلی لوگ اپنے دک کے پاس تیلی حضور میں آئے آج تیلی لوگ آئے خدا 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 خود نظر کر تیری نظر ان پر ہو تاکہ خدا ان قادم خدا تیری نظر ان کے لیے نظر گرم کا باعث ہو جائے میں آپ کے لیے دعا کروں گا خدا میں محول محول درست کی ہے آئے خدا من خدا آئے جھکتا ہوں آئے خدا خدا میں شکر گزار ہوں آئیے شکر گزاری کے طور پر دعا کریں کہ خدا من خدا تُنہے نظر کر لی ہے مجھ پر تُنہے غور کر لیا ہے مجھ پر میرے دکھ میری تکلیف میرے حالات میرے واقعات کو تُنہے دیکھ لیا ہے غور کر لیا ہے اب میں اپنے سر کو تیرے حضور میں جھکاتا ہوں تیرے حضور ملائے ان کے ساتھ تیری حضور میں چھکے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ تیری حضور میں آجز ان کے ساتھ ہو چھکے اور آئے خدا من خدا بطور شکر گزاری تیری حضور میں چھکے ہیں کہ تُنے پر نظر کر لی ہے ایمان رکھتا ہوں آئے خدا تُو ان کے معاملات کی خبر لے چکا ہے اور تیرا روح ان کے لئے ان کی توقعات کے مطابق کام کرے چکا ہے تیرا شکر یہ سلام امین خدا آپ کو برکت بخش اور اپنی برکات سے نماز سر امین